بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اپنی زندگی کو بہت ہی اچھی انداز سے گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل آج ہم ویورز بنانے جا رہے ہیں کیمہ برے کریلے آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بہت ہی مزیدار سی کیمہ برے کریلے کی ریسپی کیمہ برے کریلے بنانا بہت آسان لیکن انہیں بنانے میں تھوڑا سا ٹائم ضرور لگتا ہے کافی لوگوں کو اس کو بنانے میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ کڑوے رہ جاتے ہیں آج ہم بہت سی ٹپس این ٹریکس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ آپ ایزی لی گھر میں کیمہ کریلے بنا سکیں اور سب کو پسند آ سکیں کیمہ کریلے بنانے کے لیے ہمیں یہاں پر جو چیزیں چاہیے ہیں ہاف کے جی ہم نے کریلے لیے ہیں ہاف کے جی ہی ہم نے مٹن کا کیمہ لیا ہے پیاز لیا ہے ٹیماتر لیا ہے دھنیا لیا ہے ادرک لسن کا پیسٹ لیا ہے باقی کی چیزیں ہم ریسپی میں ڈسکس کریں گے اس کے لیے آپ کو جڑے لینا ہوگا ہمارے ساتھ ساتھ چلیے بسم اللہ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں کیمہ کریلے بنانا یہاں پر ہم نے لیا ہے سب سے پہلے ہاف کے جی کریلے لیے ہیں ہم نے ان کو اچھی طرح سے چھیل کے نمک لگا کے اور حلدی لگا کے اس کو دو گھنٹے کے لیے ہم نے رکھ دیا تھا تاکہ اس کی کڑواہت ختم ہو سکے باقی کی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے چھیلی ہے اور یہ آپ کو دکھانے کے لیے ہم نے ابھی چھیلنا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے سب سے پہلے اس کی یہ والی سائیڈ اتار لیں گے ہم پھر اس کی یہ والی سائیڈ اتار لیں گے اور اب اس کو ہم چھیلیں گے اس کو بہت زیادہ آپ نے بلکل بھی نہیں چھیلنا ہے اس طرح سے آپ نے اس کے اوپر سے ہلکا ہلکا سا چھلکا اتارنا ہے بہت زیادہ اس کو بلکل بھی نہیں چھیلنا یہ دیکھئے بس اتنا سا چھلکا اتارنا ہے جو اس کے اوپر موٹا موٹا سا ہوگا بس وہ ہی ہم نے اتارنا ہے اس طرح سے یہ ہم نے چھیل لیا ہے اور اب ہم اس کے سینٹر میں کٹ لگائیں گے ایک اس طرح سے نائف آپ کی جو ہے وہ تیز ہونی چاہیے جس سے بہت آسانی سے لگ جائے گا یہ ہم نے ڈیپ کٹ لگا دیا ہے یہاں پر دہان رہے کہ نیچے والی جو سائیڈ ہے اس پر بلکل بھی نہ لگے اس طرح سے یہ کھل چکا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بیج ہیں ان کو اس طرح فنگر کی مدد سے آپ نے بیج کو نکال لینا ہے یہ بہت آسانی سے نکل جائیں گے ایک دم سے خالی کر دینا ہے آپ نے اس کو یہ دیکھئے اس طرح سے یہ دیکھئے بلکل خالی ہو چکا ہے آپ نے بھی اسی طرح سے اس کو چھیل کے کٹ لگا کے اس کے اندر اور اس میں سے بیج نکال دینا ہے اور اس کے بعد ہم اس پر لگائیں گے نمک یہ ہم تھوڑا سا نمک لیں گے اور دو فنگر کی مدد سے اس طرح سے کر کے اس کے اندر بھی نمک لگائیں گے اگر آپ ایسا نہیں چاہتے ہیں تو آپ اس کو پانی نمک والے اور حلدی والے پانی میں بھی ہم نمک لگائیں گے اس کے اوپر اس کو اچھی طرح سے پریس کریں گے یہ دیکھئے نمک لگ چکا ہے اور اب ہم اس کے اوپر حلدی لگائیں گے بیسیکلی حلدی اسی لیے لگائی جائے گی کہ اس کی کڑواہت کو ختم کیا جا سکے اس طرح سے اس کے اندر بھی لگا دیں گے یہ دیکھئے اس طرح لگا کے اس کو ہم نے آدھا گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے اور بعد میں ہم نے اس کو اچھی طرح سے واش کر کے اس کا اچھی طرح سے پانی نچوڑ نچوڑ کے پھر ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ تیار ہو چکا ہے چلتے ہیں اب ہم اپنے نیکسٹ سٹیپ کی جانب جی ہاں یہاں پر سب سے پہلے ہم لیں گے ایک پریشر ککر اور اس میں ہم ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ہاف کے جی مٹن کا کیمہ ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اس کو اچھی طرح سے دو کے ہم نے ڈرین کر لیا تھا اور کیمہ کو ڈالنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس دو میڈیم سائز کی پیاز ہیں وہ ہم نے رفلی کاٹ لی ہے وہ ہم ایڈ کریں گے پیاز کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ایک بڑے سائز کا ٹماتر ہے یہ بھی ہم نے رفلی کاٹ لیا ہے اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے ادرک لسن کا پیسٹ ہے دو چمچ کے قریب ہمارے پاس ادرک لسن کا پیسٹ ہے وسิürdر Zero اور پاورڈر مسالے حل xenon ہم اس میں کیاть کریں گے یا دنیا پاورڈر شوچھ بھی پاورڈر ملتے جید ٹاورڈouvert تھوڑا سا کم ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس نمک ہے نمک کیونکہ ہم نے کریلوں کو بھی لگایا ہوئے اچھے طریقے سے اس لیے نمک میں تھوڑا سا ذرا دھیان رکھئے گا نمک بہت زیادہ ایڈ نہیں کرنا ہے یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ کم نمک ہو جائے تو اس کا علاج ہے اگر نمک زیادہ ہو جائے تو اس کا علاج کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے تو اسی لیے ذرا دھیان سے آپ نے اس میں نمک ڈالنا ہے اور اب ہم نے ساری چیزوں کو ڈالنے کے بعد اس میں ڈالنا ہے پانی دو گناس جائے گا اس میں پانی اور اس کو ہم نے کر دینا ہے اچھی طرح سے مکس پانی بہت زیادہ ایڈ نہیں کرنا ہے بعد میں اس کو خوش کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے اس ساری چیزوں کو ہم نے مکس کر لیا ہے اور اب ہم نے اس کو کور کر دینا ہے پانچ منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ اس طرح سے پانچ منٹ کے اس کے لئے اس کو میڈیم فلیم پر رکھیں گے پھر ملتے ہیں آپ سے ہمارے ساتھ رہیے گا لیں جی یہاں پر دوسری سائٹ پر ہم نے لینا ہے کوکنگ آئل کیونکہ ہم نے کریلوں کو کرنا ہے فرائے کوکنگ آئل کو دو سے تین منٹ اچھی طرح سے گرم ہونے دیں گے جتنا زیادہ یہ گرم ہوگا آپ کے کریلے اتنے زیادہ اچھے فرائی ہوں گے یہ ہمارے پاس ہیں کریلے آپ کے جی کریلے آپ دیکھ سکتے ہیں نہ بہت زیادہ بڑے سائز کے ہیں نیکل نارمل ہیں اور ان کو اچھی طرح سے ہم نے خوشک کر لیا ہے دو کر وہ ہم اس میں ایڈ کرتے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم احتیاط کے ساتھ یہاں پر آپ نے کریلے کوکنگ آئل میں ڈالنے ہیں کیونکہ چھیٹے اٹھتے ہیں اس سے یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے سارے کریلے کوکنگ آئل میں ڈال دی ہیں اس کو ہم نے کرنا ہے ڈیپ فرائی آپ کو وبل سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کوکنگ آئل کتنا زیادہ گرم تھا یہاں پر ان کو ہم نے فرائی ہونے دینا ہے کوئی آٹھ سے دس منٹ جب تک کہ ان کے اوپر گولڈن سا کلر نہ آ جائے بہت زیادہ ڈارک آپ نے بلکل بھی نہیں کرنے ہیں وہ اچھے نہیں لگتے اس طرح سے آپ نے اس میں چمچ چلاتے رہنا ہے اور ان کی سائیڈوں کو یوں چینج کرتے رہنا ہے چاروں سائیڈوں سے ایک جیسا کلر ہمیں چاہیے ہیں لے جی پانچ منٹ ہو چکے ہیں یہاں پر اور اب ہم ان کی سائیڈوں کو چینج کرتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ یہاں پر ہم ان کو نکال لیتے ہیں اس طرح سے یہ دیکھئے یہ کلر ہمیں چاہیے ہے نہ اس سے ڈارک ہو نہ اس سے لائٹ ہو اور کریلے بھی ہمارے بہت اچھی طرح سے فرائے ہو چکے ہوں گے ان کو نکالتے جاتے ہیں ساتھ ہی ساتھ یہاں پر تھوڑا سا ان کو پریس کرنا ہے تاکہ ایکسٹرا کوکنگ آئل نکلتا رہے یہ دیکھئے یہاں پر سارے کریلے فرائی ہو چکے ہیں لینیورز یہاں پر ہو چکے ہیں پانچ منٹ فلیم کو ہم نے آف کر دیا ہے اور اب اس کو ہم کھول کے چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارا کیمہ گلہ ہے کے نہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی اس میں پانی ہے اور یہ بہت اچھی طرح سے گل چکا ہے پانی کو ہم سب سے پہلے اچھی طرح سے خوش کریں گے بعد میں ہم اس کی بنائی کریں گے اور اب ہم اس کو ڈالتے ہیں کسی کڑاہی میں یہاں پر کیمہ کو ڈال لیا ہے ہم نے کڑاہی میں اور اس کا پانی ہم نے اچھی طرح سے خوش کر لیا ہے بلکل ڈرائے ہے اب یہ اور اب ہم اس میں باقی کی چیزیں ڈال لیں گے یہاں پر سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ہے ککنگ آئل 3 سے 4 ٹیبل سپون ہمارے پاس ککنگ آئل ہے ککنگ آئل اس میں بلکل بھی زیادہ نہیں جاتا وہ کریلوں میں سے باہر نکلتا اور بلکل بھی اچھا نہیں لگتا ککنگ آئل آپ نے بہت کام اس میں یوز کرنا ہے ککنگ آئل کو ڈالنے کے بعد یہ ہمارے پاس ہے کٹی وی ہری مرچے 3 سے 4 عدد کٹی وی ہری مرچے ہیں وہ ہم ڈالیں گے اس میں مکس کریں گے اس کو اچھی طرح سے اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے یہ لال مرچ کا پاورڈر 1 ٹی سپون ہم اس میں لال مرچ کا پاورڈر ڈالیں گے اور اس کی یہاں پر ہم کریں گے اچھی طرح سے بنائی یہاں پر ویورز آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا یہ آپ لوگوں کی محبت ہوگی پیار ہوگا خلوص ہوگا چاہت ہوگی جو ہمیں دوبارہ سے کھینچ لائے گی چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا اس سے ہوگا یہ کہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے گا بیسیکنی یہ ویورز آپ کی طرف سے ہمارے لیے ایک اینام ہوتا ہے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے کہ ہم کام بہتر کر رہے ہیں جنہوں نے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہے ان کا دل سے تھانکیو سو مچ نوازش ہے جی آپ کی آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا ہے اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش کریں گے کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا تو بلکل بھی مت بھولئے گا جی ہاں یہاں پر ہم نے باقی تو سب کچھ ڈال لیا ہے لیکن اس ریسپی کا جو سیکریٹ ہے وہ ہم آپ کو بتاتے چلتے ہیں یہ ہے ہمارے پاس انگلی کا پلپ ہے جو ہم نے گھٹلیاں ہے اس کی الگ کر لی ہیں وہ ہم اس میں ڈالیں گے اس سے جو ہمارا کیمہ ہے وہ بہت ہی زیادہ سپائسی بن جائے گا اور بہت ہی زیادہ مزے کا لگے گا اور اب اس کے پانی کو بھی ہم اچھی طرح سے خوش کر لیں گے یہاں پر املی کا جو پانی ہے وہ بھی بہت اچھی طرح سے خوشک ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیمہ بلکل ڈرائی ہے نہ اس میں بہت زیادہ کوکنگ آئل ہے اور نہ بہت زیادہ پانی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل ڈرائی ہے اس سے ہمارے کریلے بہت اچھے بھر جائیں گے اور اب یہ ہمارے پاس ہے گرین ٹی لیز وہ ہم اس میں ڈالیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے ہرا دھنیا یہاں پر ویورز خوشبو کے کیا ہے کہنے بہت ہی مزے کی خوشبو اٹھ رہی ہے ہر طرف خوشبو بھی پھیلی ہوئی ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ہے ہاف ٹی سپون بلک پیپر کالی مرچ کا پاودر ہے ہمارے پاس اور ہاف ٹی سپون ہی ہمارے پاس ہے زیرا پاودر یہاں پر ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اس گرم مکسچر کے کریلے نہیں بھرے جا سکیں گے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھیں گے بعد میں ہم کریلے بھریں گے یہاں پر کریلے بھی ہمارے تھنڈے ہو چکے ہیں اور کیمہ بھی تھنڈا ہو چکا ہے اور اب ہم ان کریلوں کو بھر لیتے ہیں اس طرح سے ایک کریلہ لیں گے اور تھوڑا سا یہ مکسچر لیں گے ہم اس طرح سے بہت زیادہ آپ نے ان کو بلکل بھی نہیں بھرنا ہے اتنا بھرنا ہے کہ یہ اس طرح سے بند ہو سکے یہ ایک کریلہ بھر چکا ہے اور اسی طرح ہم دوسرے بھی بھر لیتے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے بہت آسانی سے بھرے جائیں گے یہ یہ دیکھئے یہ بھی بھر چکا ہے اور اب ہم ان کو داگل پیٹنا آپ کو بتا دیتے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے ایک نلکی لینی ہے آپ نے کوئی سی بھی ہو جائے آپ کے پاس اور کریلہ لینا ہے ایک اور اس کو ایک سائٹ سے باندھنے لگ جانا ہے بعض لوگ اس کو بلکل بھی نہیں باندھتے ہیں لیکن یہ اگر باندھیں نہ جائیں تو یہ گر جاتا ہے اس میں سے کیمہ یہ دیکھئے اس طرح سے بہت آسانی سے یہ بند جائے گا یہاں پر اس کو تھوڑا سا پریس کریں گے اس طرح سے یہ دیکھئے یہ بند چکا ہے اور اب ہم اس کو یہاں سے کٹ لیتے ہیں یہ دیکھئے بلکل بھی نہیں کھولے گا کوئی گرہ لگانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اس طرح سے اس کے اوپر سے ایکول کر لینا ہے ہم نے یہ دیکھئے ایک کریلا تیار ہو گیا ہے اس طرح ہم دوسرا بھی تیار کر لیتے ہیں کریلا لیں گے اس طرح سے ایک داگا لیں گے اس کو اس کارنر سے شروع کریں گے ساتھ ہی سائٹ چینٹ کر دیں گے اور اس کی یہ سائٹ بھی ہم باندھ لیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ہمارے کیمے میں کوکنگ آئل زیادہ ہوتا تو یہ بہت مشکل ہو جانی تھی ہمیں کوکنگ آئل آپ نے بہت کم رکھنا ہے اور کیمہ جو ہے بلکل ڈرائے رکھنا ہے آپ نے اس طرح ہم یہ جو ہمارے پاس باقی کے رہ چکے ہیں کریلے اور کیمہ وہ ہم بھر لیتے ہیں پھر آپ سے ملتے ہیں لیوی ورز یہاں پر سارے کریلے ہم نے بھر کے باندھ لیے ہیں کوئی اس کو گرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح سے یہ اس کا ایک دھاگہ آپ پکڑیں گے اس کو کھیچتے چلے جائیں گے اور یہ بہت آسانی سے کھل جائے گا اور دوسری طرح یہ ہمارے پاس جو کیمہ بچا ہوا ہے وہ ہم رکھیں گے چولے پہ اور ہم اس میں ڈالتے جائیں گے یہ کریلے اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے اس طرح سے یہ لی جس سارے کریلے ہم نے رکھ دی ہیں اس طرح ہم اس چولے کا فلیم رکھیں گے اور اس کو یہاں پر ہم کور کر دیں گے کوئی تین سے چار منٹ کے لیے لے جی فلیم یہاں پر بلکل لو ہے اور اس کو ہم نے کور کر دیا ہے تین سے چار منٹ کے لیے ملتے ہیں تین سے چار منٹ کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا ریورس یہاں پر تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں اس کو دم پر لگائے ہوئے اب ہم اس کو کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو لے جی ماشاءاللہ سے کریلے ہمارے تیار ہو چکے ہیں اور اب ہم چلتے ہیں فائنل لوگ کی طرف آپ کو نکال کے دکھاتے ہیں پلیٹ میں کہ یہ کیسے بنے ہیں یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ ہمارا کیمہ بھرے کریلے تیار ہو چکے ہیں یہ آ چکے ہیں اپنے اصلی رنگ میں یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنے ہیں بہت ہی زیادہ مزیدار بنے ہیں آپ بھی اس کو اسی طریقے سے بنائیے گا اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو آپ اس کو اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھا کریں پوری کوشش کرے گئے کہ ہم آپ کے سوالوں کے جواب دے سکیں تو یہ دیکھئے کیمہ کریلے نے اپنا رنگ روپ دکھا دیا ہے یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنے ہیں آپ بھی اسی طریقے سے بنائیے گا کھائیے گا انجوائی کیجئے گا ویورز یہاں پر آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اگر آپ چینل پہ نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیے بنا مت جائیے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ ٹب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا دھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ